بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ایسے کنٹری کی ہم بات کریں گے جہاں پر آپ آسانی سے پہنچ سکیں گے اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو اس کنٹری کا ویزا آپ آسانی سے کم پیسوں میں حاصل کر سکیں گے وہاں پر جانے کے بعد شادی کا جو پروسیجر ہے جو پیپر میریج ہے جو آپ شادی کے ذریعے پیپر لیتے ہیں پاسپورٹ لیتے ہیں وہ آپ آسانی سے اور کم وقت میں لے سکیں گے اور ساتھ ہی یہ کنٹری بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے یوربین کنٹری ہے شنجن کنٹری نہیں ہے لیکن یوربین کنٹری ہے اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے اور جو بھائی نئے ہیں اس چینل کے اوپر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کیجئے ٹیچ ویزا چینل ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے دوسرا چینل ٹیچ ویزا پنجابی کو سسکرائب نہیں کیا تو اس کا بھی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا جائے گا تو پلیز ایک بار اس چینل کو بھی ویزٹ ضرور کیجئے جی تو دوستو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کسی بھی کنٹری کا ویزا لینا کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اور سپیشلی اگر ہم یوربین کنٹری کی بات کریں تو وہ تو بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کہ کسی بھی شینجن کنٹری کا یا یوربین کنٹری کا ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کافی مشکل سے لیتے ہیں کافی مشکل سے حاصل کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات اس کنٹری کی یہ ہے کہ آپ اس کا ویزا آسانی سے لے سکیں گے وہ کنٹری ہے رومانیا رومانیا کا ایک تو آپ ویزا بہت ہی آسانی سے لے سکیں گے کمپیر کریں اگر ہم باقی یوربین کنٹری کی نہ نان یوربین کنٹری کی شنجن کنٹری کی ہم بات نہیں کر رہے جو 26 شنجن کنٹری ہیں جس میں جرمنی فرانس اٹلی نوروی یہ کنٹری ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں رومانیا کی بلغاریا کی سلواکیا کی سلوینیا کی ان کنٹری کی ہم بات کر رہے ہیں رومانیا کی بات کرتی ہیں پاکستان سے رومانیا جانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اس کا ویزا آپ آسانی سے اور کم پیسوں میں لے سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے رومانیا کی یہاں پر جانے کے بعد جو پیپر میریچ ہے جو آپ پیسے دے کر شادی کرتی ہیں اور پیپر لیتی ہیں وہ آپ آسانی سے کر سکیں گے جتنے بھی پاکستانی اس وقت یوکے کے اندر رہ رہے ہیں یا آر لینڈ کے اندر رہ رہے ہیں لوگوں نے رومانیا سے جو لرکیاں ہیں ان سے شادی کی ہے رومانین سیٹیزن سے اور وہاں پر پیپر میریج کرنے کے بعد سکس منت رہنے کے بعد جو ٹیمپریری ریزیڈنٹ ہے تین سال کی یا ڈائی سال کی یا ڈیڑھ سال کی ڈبینڈ کرتا ہے آپ کے کیس کے اوپر تو وہ شادی کرنے کے بعد یوکے کے اندر پیپر لیے ہیں تو اگر وہ یوکے کے اندر پیپر لے سکتے ہیں رومانین لڑکی سے شادی کر کے تو رومانیا کے اندر رہ کر رومانین لڑکی سے شادی کر کے آپ آسانی سے پیپر لے سکتے ہیں اور رومانیا کا جو پاسپورٹ ہے وہ کافی تغڑا پاسپورٹ ہے اچھا پاسپورٹ ہے آپ آسانی سے جو یوربین کنٹریہ ان کا ٹریول کر سکتے ہیں آپ کینیڈا ویڈاوٹ ویزا جا سکتے ہیں ہیں جتنی بھی افریقر کنٹری ہیں آپ ان میں ویڈاوٹ ویزا ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا آپشن ہے کم پیسوں میں آسان آپ ریکوارمنٹ کے ساتھ پاسپورٹ لے سکتے ہیں وہاں پر آسانی سے جا سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر جہاں پر دوسری کنٹریوں کا ویزا لینا جیسے کہ سربیہ ہو گیا ملدوہ ہو گیا یوکرین ہو گیا بیلاروس ہو گیا ان کنٹری کا ویزا لینا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے جتنا کہ رومانیہ کا رومانیہ کے امبیسی پاکستان میں مجود ہے اس وقت وہ ویزٹ ویزا اور ٹورسٹ ویزا ہینڈل نہیں کر رہی آپ کو جو ویزٹ ویزا ہے ٹورس ویزا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ سات جنوری کے بعد ویزٹ ویزا اور ٹورسٹ ویزا رومانین امبیسی ان اسلام آباد میں اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے سمپلی کافی زیادہ اجنٹ وہاں پر ہوتی ہیں اور رومانیہ کی جو لڑکیاں ہیں وہ صرف اور صرف پیسے لے کر پیپر میریج کر کے آپ کو وہاں کا جو کارڈ ہے آہ سکس منت کا یا ڈیرڈ منت کا وہ آپ کو دلوا دیتی ہیں اس کارڈ کے اوپر آپ وہاں پر تین سے چار سال رہتے ہیں ٹیکس ادا کرتے ہیں اسی لڑکی کے ساتھ تو آپ کو جو رومانیہ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا میری ریسرچ کے مطابق اگر کم پیسوں میں اور کم وقت میں پیپر میریج اگر کوئی بھی کنٹری پاسپورٹ دیتا ہے تو وہ رومانیہ ہے باقی اگر ہم پرتکال کی بات کرے تو وہ بھی اچھی ایک آپشن ہے لیکن اتنے کم پیسے نہیں لگتے کیونکہ اگر کوئی نیا مندہ پرتکال جا رہا ہے تو اس کے بھی کم سے کم بیس لاکھ روپیات اس کا لگ ہی جاتا ہے اس وقت جو یورو کا ریٹ چل رہا ہے تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رومانیہ بیسٹ کنٹری ہے پاسپورٹ کے لیے جانے کے لحاظ سے کم پیسوں کے لحاظ سے رومانیہ آئی تینک بیسٹ کنٹری ہے آپ پاکستان سے ہیں تو آپ ایک اس کے اوپر ریسرچ ضرور کیجئے آپ کو فیوچر میں کافی زیادہ کام آئے گی اگر آپ کسی یوربین کنٹری کا کوئی اچھا پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں تو رومانیہ ون اف دی بیسٹ کنٹری ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو آگیا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے جن بھائیوں نے بھی تک چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد ضرور رکھیے گا